بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاسٹک آپ نے دیکھنی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا کرسپی چکن بروز بنانے کے لیے یہاں میں نے لیے دیل کلو چکن اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں 1 ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون ہم دالیں گے ریڈ چلی پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون کرش ریڈ چلی 1.5 ٹیبل سپون ہم یہاں شامل کریں گے سالٹ 1.5 ٹیبل سپون چلی سوس 1.5 ٹی سپون ہم یہاں دالیں گے سرکہ اور ہم نے اچھی تکی سے مکس کر کے اسے پانچ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پانچ منٹ مکمل ہو چکے ہیں میں یہاں شامل کرنے جا رہی ہوں 2 گلاس پانی اور ہم نے چکن کو تب تک پکانا ہے جب تک ہماری چکن گل نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن یہاں اچھی تیگے سے گل چکی ہے اور سارے مسالے ہمارے یہاں ڈرائے ہو چکے ہیں اور ہم اسے تھنڈا کریں گے لوم ٹیپریچر پر کوٹنگ کے لیے جہاں میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اس میں میں یہاں شامل کرنے جا رہی ہوں 2 ٹیپل سپون چاول کا آٹھا 2 ٹیپل سپون کون فرو 1 ٹیپل سپون بلیک پیپر پاوڈر اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے یہاں میں نے لیے ہیں دو عدد انڈے اور اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے اچھی طریقے سے 1 کپ بیٹ کرنے تو آئیے اب ہم اس چکن کو کوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چکن کو جو ہمنا رہا میدے کا مکچر تھا اس میں آپ نے اچھی طریقے سے کوٹ کرنا ہے پھر آپ اسے انڈے میں اچھی طریقے سے ڈپ کریں گے اور آپ نے بریڈ کرمز میں اچھی طریقے سے اس کو کوٹ کر لینا ہے آپ کو جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کوٹنگ میتھل آپ نے بلکل اسی طریقے سے آپ نے فالو کرنا ہے ساری چکن کو ہم نے اس دکھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوٹ کر لیا ہے اب یہاں جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا آلو کا رائتہ آلو کے رائتے کے لیے یہاں ہم نے لیے ہیں آلو ایک ادت اسے بوائل کر لیا تھا دو ادت ہری میچ ون ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون سالڈ اور ہم نے دیڑھ کپ دہی لیا ہے ان سب کو ہم دہی میں دال کر گرائنڈ کر لیں گے اب جو ہماری چکن تھی ہم نے یہاں آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے اور وہ گرم ہو چکا ہے اب ہماری چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے یہاں چکن ہماری فرائے ہو چکی ہے بہت خوبصورت گولن براؤن کلر اس کا آ چکا ہے ہم اسے اب نکال لیں گے تو لیجئے ہماری مزیدار کرسپی چکن بروسٹ بلکل تیار ہے آپ اسے فرنچ فرائز اور بند کے ساتھ سرف کیجئے اور آلو کا رائدہ بنانا مت بھولیے بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے مجھے اور پوری امت مسلمہ کو اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھئے